نمشکار میں ہوترشلہ یادو سواگت ہے آپ کا پرائیم ٹی وی میں آئیے رو کرتے ہیں اس وقت کی کچھ خاص خبروں کیوں دلی کے زہاگیر پوری میں ایک بار پھر سے پتھراؤں کی جانکاری ملی ہے کہا جا رہا کہ ایک محلہ سے پولیس پوستاش کرنی کی کوشش کر رہی تھی اس دوران کئی محلہیں وہاں آگئے اور پولیس پر پتھر باجی کرنے لگی پر گھروں سے پتھر برسائے گئے فلال وہاں سرکشہ وستہ سخت کر دی گئی ہے موقع پر ریپڈ ایکشن فورس بھی موجود ہے اس کے علاوہ دلی پولیس کے جوانوں کی بھی بھاری تیناتی کی گئی ہے بتا دے پولیس وہاں گولی چلانے والے ایک آروپی شخص کی پتھنی کو حراست میں لینے گئی تھی اس دوران پولیس کی ٹیم پر پتھراؤ کیا گیا بھنسا کے معاملے میں آروپیوں کی کوٹ میں پیش ہی ہوئی کر کے ادھانیس کر کے اس کی ہر اینگل سے تفتیش کی جائے گی اور کوشش کی جائے گی کہ اس میں کوئی پیار ہوگی شایے وہ پتھیکش روپ سے اس میں پارٹسپیٹ کیا ہو یا پروک روپ سے پارٹسپیٹ کیا ہو چھوٹے ہیں اس کے امارا ہماری جو انٹلیجنس یوزن اور سٹینٹک کارپریشنز یوریٹ ہے اسپیشل سن اس کو یہ جواب داری دی گئی ہے جتنے بھی ڈیجیٹل ایویڈنسز ہیں ان کا ڈیٹیل اینایسز کر کے ایویڈنسز کلک کریں اور اس کیس میں جو کی لوگ شاہر میں ان کو ایڈیٹیل کریں لیگل ایشل دیا جائے اترپردیش کے ویت اور سنسدی کاری منتری سوریش خنہ آج لکھ نوسیت بیجوپی کاریالے میں پریس کانفرنس کی یہاں ویت منتری سوریش خنہ نے کہا کہ دو سال کورونا مہماری کی بیش پردیش میں کورونا مہماری میں اچھے سے کام کیا گیا اور فائننس میں بھی ریکارڈ اپلاپ دی حاصل کی انہوں نے کہا کہ جب وہ سرکار میں آئے تھے تب بجٹ بارہ لاکھ سویتالیس ہزار کروڑ تھا اب اس میں چاریس فیصدی کی بڑھوتری ہوئی ہے اپنی جس ڈی ایس ڈی پی کو بیہتر پروندن کے آدھار کے اوپر اس بردھی تک پہنچایا ہے اس کے ساتھ جب ہماری سرکار سفتہ میں آئی تھی تب ہمارا کریس ڈی پاسٹ ریشو چیلیس پرسنٹ تھا چھے پرسنٹ کی بردھی اس میں ہوئی ہے ہماری بینک شاکھاؤں میں بھی بردھی ہوئی ہے لگوک 90 ازار سے ادھک بینکنگ آؤٹلیٹس بینکنگ آؤٹلیٹس سے مطلب یہ ہے جس میں بینک بیتر اور بینک سکھی شامل ہیں لگوک 1,14,882 بینک بیتر سکھی جو ان کے مادم سے بھی جو آؤٹلیٹس ہیں جنگی بولو بھی اس بینکنگ سسٹم میں ہمارے عام جنتہ کو سیوگ دیتے ہیں اور پرتمان میں ہمارے 19,056 بینک ہیں اتر پردیش میں اس پرکار بینکنگ بیوستہ کے تحت اس ایک لاکھ چودہ آیا اور 19,56 کو اگر جوڑ لیں تو ایک لاکھ 33,938 یہ ہمارا بینکنگ آؤٹلیٹس ہے 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 راج سرکار کی اور سے اویہ دھاتی کرمڑ کے خلاف کی جارہی کاریوہی پر پورے منتری ناریندری یادو نے بڑا بیان دیا پورے منتری نے اویہ دھاتی کرمڑ کے خلاف کاروائی کو صحیح بتاتے ہوئے لاغتار جواری رہ کر بات کہی پورے منتری جلادھکاری سے بھیٹ کرنے کے لیے ڈی ایم آفیس پہنچے تھے فروکاباد بدائیو بوجر پر ایک ہزار بیخہ بیوادے تو جمین کے سندر میجل آدھکاری سے بھیٹ کرنے پہنچے تھے پورے منتری ناریندری یادو نے کالیکٹریٹ پاریسر میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے یہ بیان دیا تھا یہ ماملہ کتوالی فاتے گڑ چھیتر کے کالیکٹریٹ پاریسر کا ہے فروکاباد کے بیچ میں قریب ایک ہزار اکڑ جمین کا بیواد ہے سینہ تہہ نہیں ہو پا رہی ہے سمبھن بھڑی بات کرنے جنہیں کانچے مستان ہو جائے تو یہ تو پتہ لگے جمین کے خاص کار پر رابط ہو رہے ہیں تو باب جی کیا بات ہے پھر مطلب کوئی نہیں سکتا وہ انہیں کرا رہا ہے کرائیں گے جن کا انگیز کو لکھا ہے انہوں نے بجائیں لیٹر بتائیں لکھوا رہے ہیں تو آپ اس کو صحیح مانتے ہیں جو لگاتار ہو رہی تھے جو نیوانسان نیوم برند کوئی ہے تو وہ تو غلط ہے کرونا کے بڑھتے معاملے ایک بار پھر سے ڈر آ رہے ہیں معاملوں میں کمی آنے کے بعد سرکار نے پابندیوں میں ڈھیل دے دی تھی لیکن تین بار کرونا کی لہر آنے کے باوجود لوگ سترک نہیں ہوئے ایسا مانا جو آ رہا ہے کہ کرونا کی چوتھی لہر بھی آ سکتی ہے جس کے چلتے یوگی سرکار نے ایک بار ماسک انیوار کر دیا ہے کانپور میں بھی کرونا پیار پسارتا ہوا نظر آ رہا ہے پچھلے چوبس گھنٹوں میں کرونا کے پانچ سنکرم ہیت ملے ہیں سنکرم ہیت ملے ہیں کل تک کانپور میں پانچ پیشنٹ ہے اور آج جو ہے لہبک جس پیشنٹ آ گئے ہیں لگا تھا ہے کرونا کے مریضوں میں بڑھ اتری ہوتی چلی جا رہی ہے پہلے لوگ کرونا سے پچھلے کرونا سے جو ہے لکڈاؤن سے لکڈاؤن سے ابھی تک اس سے اوپر نہیں پائے ہیں اور مہا مہاری کی دوبارہ سنوات ہو گئی ہے آج جو آج پاس کو جنوی سکول کے بچے جو چھوٹی کے بات یہاں دکھا ہے ان بچوں کوشیشی بچے چہرے پر مارکس نہیں سوچل ڈسٹنس ڈسٹنس آ رہی ہیں اور جو ہے چہرے پر مارکس نہیں ہے اور آج چلے جو آج پاس اور بھی چورہ پڑھ رہے دن میں اس میں نہ کوئی مارکس لگایا ہو ہے ابھی تک کوئی ایک ہونی ہونے انتظار کر رہا ہے یا سواست رواہ کی بڑی لاپر روائی یا میڈیا کے مہدن سے جاگروں نہیں کرنا چاہتا ہے کچھ لیے سمجھ نہیں آرہا ہے اور کورونا کا جو مریض ہے اس کی پڑھوٹری لگاتار ہوتی چلی جا رہی ہے کامرا پسند کران سرما کے ساتھ اپنی ہو کر جلا ادھکار اور مکھ منتری یوگی عدی تیناس سے نیائے کی گوہار لگائی اپنے شای فانی کی دوکان سے اپنے بچوں کو کھلا پھلاتا ہوں پڑھاتا بکھاتا ہوں پھائی تیس سال زم اگر بنا کیا رہ رہا ہوں پیسیل دار ہو جا کے ان کے دھنک جیل بھیجنے کی دھنکی دیتے مک منفیس ہے میرا یہی نیویلہ میں مجھے کھمانے خیال نے دیا جائے میرے بچوں کا پڑھائی لکھائی کرنے دیا دیا علی گر مسلم یونیورسٹی کے چھاتر نے آج یونیورسٹی کے باب سید گیٹ بند کر دیا ہے اس کے بعد چھاتر دھرنے پر بیٹ گیا چھاتر نے یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کو لے کر ایڈمیشن پرکریا میں یونیورسٹی پرشاسن کے ورود دھاندھلی کرنے کاروب لگا ہے فیلال یونیورسٹی کی پرکٹر ٹیم سائیت ان پرشاسن لوگ گیٹ کو کھلانے کا پریاز کر رہے ہیں گیٹ اس پر دھرنے لگا کر بیٹھے ہوئے ہم صبح سہری بھی ہم افتاری بھی کریں گے جب تک ہماری ڈیمانڈ پوری نہیں ہو جاتی تب تک ہم نماز روزہ سہری افتاری سب یہ کریں گے اور اگر اید تک بھی انہوں نے ڈیمانڈ پوری نہیں گری ہم بھی بہت بہت ہم کچھ ڈیمانڈ کے ساتھ یہاں پر بہت بہت گیٹ کو بند کر دیمو جبکہ ساتھ سیٹے ہیں مجھے کٹ دیا گیا اور جبکہ میرا انٹریو انٹریو میرے پاس پورے پروف ہے سارے پروف ہے ریکارڈنگ ہے سب کچھ ہے انٹریو مجھے انٹریو سے کٹنے کی کوشش کی گئی اور مجھے ایڈمیشن نہیں دینے کی کوشش کی گئی اس میں پورا پورا ہاتھ جو ہومنس سٹیڈی ڈپارٹمنٹ کی ڈائریکٹر اور چیرمن ہے پروفیسر آزرا ان کا ہاتھ کاظ دنوں پہلے دو لوگوں کے لاپتہ ہونے کا معاملہ سامنے آیا ہے سنبندت معاملوں میں پیڑی پتی نے پتی اور معصوم بیٹی کی گمشدگی کی سوچنا پولیس کو دی تھی شکایت ملنے کے بعد پولیس لگتار چھاپے ماری اور سی سی ٹی وی فوٹیج کھانگھال رہی ہے حالانکہ گھٹنا کے نو دن بعد بھی دونوں کا کوئی سراغ ابھی تک نہیں مل پایا جسے پریجنوں کی پریشانی بڑھتی جا رہی دونوں مجھے کچھ نہیں پڑتا کچھ بھی کبر نہیں لگ رہی ہے فون سوئی چوب جار رات کو تین تین بجے بھون رہے کر رہی ہوں کبھی ورڈ جھپے کبھی نور مل بھٹ فون نہیں لگ رہا ہے ان کا پہلے پہلے تو کسی نے کچھ بھی نہیں سنا اس کے بعد میں جب سننے لگے تو مہا ایسا لگا جیسے عورت آدمیوں پہ کتنا اپتی اچار کرتی انہیں بھگا دیتی گھر سے ایسی باتیں بولتے جب میں نے بولا سر ایسا کیا ہے عورت انہیں ایسا کیا کر دیا جو آپ اس طرح کی لینگ بھول رہے ہو پھر اس کے بعد میں دوسرے سر کو دیا انہوں نے چرو کر آئے کام تو کر تو رہے پھر بہت بیرے دیرے بہت ہوگا یوگی جی تم لٹ پر جاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں جیسے نعرے لگائیں پر اس سمبند میں یہاں پر گیپن دیا گیا ہے اور مہا مہیم راستفتی جی کے نام گیپن ہے یہ گیپن وہاں تک پہنچھوا دیا جائے گا پردیش کا سب سے گرب شہر آگرہ میں لوگوں کو گرمی کے ساتھ پانی کی قلت کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا جا منٹولا چھتر واسی ان دنوں بہت پریشان ہے کافے دن سے منٹولا چھتر کے نل سوکھے پڑے ہیں لوگ بون بون کو ترس رہے ایسے میں کچھ لوگوں تو فلٹر کی پانی کی بوتلے خرید تر کام چلا رہے ہیں سمارٹ سٹی آگرہ کا پانی کو لے کر یہ آلم ہے کہ پانی سمیں سے جو کتیو بنی ہوئی ہے ایک مہینہ ہوگیا ہمارا پانی کی پریشانی ہے رمضان کا مہینہ چل لے ہمارا پر پریشانی ملے گیا پانی نہیں ہمارے پاس دور سے پانی لے کے آنا پڑ لے آدھی گادیوں کو بڑے 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 گیا پنی بھی میں بھی کمپلینٹ دی لیکن اس کے با کوئی کام کننے کو تیار نہیں پانی کی بہت دکت ہے نہ صبح آرہ نہ سام کو نہ دوپیر کو نہ رات کو سمجھ ہے کہ پانی کوئی آتا پتہ نہیں لگ بھر کاندھ کاری مل چکا بیم سیاد کرا کرا کنی لیکن کوئی نہیں آرہ اور اس کے اوپر کوئی دیکھ ریکھ نہیں ہو رہی نہ یہاں پارسط دیکھ رہے نہ یہاں یہاں پہ جو بھی عدی کاری جو بھی جمعیدار ہیں کوئی بھی اس کو دیکھ نہیں چاہتا اور لوگ کو بہت دکت دکت ہو رہے پانی کی اس لئے ہماری تو یہ اپیلے کے جلدی سے جلدی اس کا سمدھان ہو اور لوگ پریسانی ختم ہو جو ہم لوگ پریسانی بن گئی پانی کی پانی پانی سے پانی 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 تک نلو میں پانی نہیں ہے رمجان موارک کا مہینہ چل رہا ہے اس کے بعد نہیں آیا رمجان کا مہینہ چل لیا پانی کی بھولی نہیں ہے آپ اپنے گھر میں پانی چلا رہی ہیں پانی کے بھگر تو پانی کے بھگر آیا پچوں سے دور سے پانی آرہی آرہی یا کچھ نہیں ہم جانوں کی بجائے سے تو مہینہ نہیں پڑھتا پانی تو رہو ہو سمجھ 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 پانی نہیں ہے کس کو ذمہ دار مانتا ہیں سمجھ سمجھ آرہی کس سمجھ سمجھ اروند یادو پر گمبھی آروپ لگا ہے کہا ہے کہ خاصم خاص لوگوں پر کوئی کاریوائی نہیں ہوتی ہے ساتھ ہی ای بی ای سپر تانہ شاہی جاتی گت آرہی دھار پر ادھاپکو کو ٹورچر کرنے کا بھی آروپ لگا گیا ہے پتہ دیکھ شہباج گنج کی بی آرسی کے کمپوزٹ ودیالے کوڑی ہار کا پورا باملہ سامنے آیا ہے سمجھ سر کہ جب سے شریع اربین دیادو جی صاحب ون بلاک میں کھن سچا دکاری کے پت پر آئے ہیں اس کے باس تے ہی وہ چند کر کے ہم کو اور اناف سناف طریقے سے منمانے جاتی گت آدھار پہ ہمارے اوپر کوئی نہ کوئی کروائی کرتے رہے جب بھی ودیالہ نی ریچھڑ ہوا ہے دو لوگ انپسطی پائے گئے پہلی بار تو ہمارا بیتن روپ سے بس ہمارا ہی بیتن کٹے ان کا چھوڑ دیئے پھر دوسری بار جب نی پہلی گئے اور اس میں سے دو لوگوں کو بیٹ کے وہ سائن کروا کے بیتن نہیں کٹے بیتن چھوڑ دیئے ہم بیتن روپ سے ہمارا بیتن کٹ دیا گیا یہ ہم بی آسی صاحب گئے تو انہوں نے کہا جائے جو کرنا آپ نہ کریے ہم اپنے ڈھنگ سے چلائیں گے تازنگری آگرہ کے گوالی روڈ ست روحت نہر چوراہ پر چک پکار مچ گئی بتایا جو آتا ہے کہ سکول کی بس چھات چھات راؤ کو لے کر سکول جا رہی تھی تب ہی روحت نہر چوراہ پر ایک ٹرک نے ٹرک نے بیک دے دی گاری لگا دی اس میں دے دی بیک ٹرک بس میں 25 بچ تھے ٹرک بھالے کو پکڑ نہ اور کیا ہے ٹرک پکڑ آتا بھاگ گیا تھا جو جو دست پکڑ لائے در دست ھول 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 آگ موقع پل آگ بادائیو ریلی کائیوجن کیا گیا جس میں ورشت پولیس ادھک شک کے طرف سے ریلی کو روانہ کیا گیا پولیس ادھک شک نگر گرامیڑ چتر ادھکاری لائن آٹیو اور انیا پولیس میں چاری گڑ موجود رہے راستو سڑک 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 سپتہ دو ہزار بائیس سڑک دور گھٹناوں کو روکنے اور آمجن میں یاتا یات دیم کی جانکاری کے ادھش سے منائی جاتا ہے اور میٹی میں تیج رفتار کا کہر ایک بر پھر دیکھنے کو ملا ہے جہاں بولیرو اور ٹرک کی آمنے سامنے ٹکر ہو گئی خادثے بولیرو سوار ایک بچے سمیت سوالے لوگوں کی موقع پر دردناغ موت ہو گئی جبکی چار لوگ گمبھی روپ سے گھائل ہو گئے گھٹنا یہ سوچنا ملتے ہی موقع پر پہنچے اسثانی پولیس نے سبھی گھائلوں کو جلا سپتال پہنچا ہے جہاں گھائلوں کی گمبھی رسطتی کو دیکھتے ہوئے پراتو کو چار کے بعد ٹروم سنٹر لکھ نو ریفر کر دیا گیا بتا دے گھٹنا گھوری گنج کو دوالی چھتر کے بابو گنج سگرہ کے پاس شیش بتانے کروئی کی جائے خبر بلیا سے جہاں دے رات گہوں کی کٹائی کر واپس گھر لوٹ سریوں ندی میں ناو پلٹ گئی نو میں چودہ لوگ سوار تھے جن میں سے تیرہ سال کی بچی بہ گئی وہ اسثانی لوگوں کی مدد سے اس میں سے بارہ تیرہ لوگ تھے اس میں سے ایک جگ کلو نہیں مل پا رہا ہے کتنے لوگ ندی میں ڈوب گئے یہ لیکن ایک کنفرم ہوا ہے ابھی تک کہ ایک کنفرم لوگ ڈوبے ہیں جس کے پر کسانوں کو ایک بار پھر آگ کا تان ڈو دیکھنے کو ملا ہے جو کسانوں کی کھڑی فصل میں آگ لگ جانے سے جلے کے ففون تھانا چھیتر کے آدھاشی نے بارہ بیگا فصل جل کر نزد ہو گئی کسانوں نے آگ پر کابو پانے کی لاکھ کوشش کی لیکن تب تک سواہا ہو گیا آگ لگنے کا کارڑ اگ بتایا جوار ہے وہی پرشاسنے کارڑکاریوں نے کسانوں کی فصل کا نقصان ہونے پر لیک پال کی طرف سے جوان کاری لی لگنے آج آپ کی خیتوں میں آگ لگ گئی کتنا نقصان ہے نقصان کسان کسی دوسرے کی روپے کتنا روپے آگ لگی کسی دوسرے کی کسی دوسرے کی کتنا روپے گرمی رکھی ایک سال کے لیے دو سال کسی موکے جو آگ لگی ہے اور ان کا خطونی سے ملان کر پورا نسکر نکال لیں کتنا نقصان ہوگا ہے موکے نیچر کر نکصان کھر کبھی ہے اور جو لوگ کھیتی جن کے نام ہیں وہ لوگ کیا ہیں انہوں نے اپنی کھیتی اٹھا دی دوسرے لوگ کر رہے تھے تو وہ چیز ہم لوگ نے سب لوگ نوٹ کر لیا ہے اب باقی ایک پورا نکال گئی نسکر خبر علی گھر سے ہے جہاں بیتے دینوں شہر کے اسمویدن شیل علاقے میں اسماجک تتو نے مسجد پر ایٹ پتھر فیک کر محول کو خراب کرنے کا پریاز کیا اور اپدریوں نے محلاؤ سے بد تمیزی کی جب محلاؤ نے پریزان نے بد تمیزی کا ویرود جتایا تو اپدر بھی ایک جھوٹ ہوگے اور مسجد پر پتھر باجی کرنے لگے جس کے بعد بھاری باترہ میں علاقے میں پولیس بل تینات کر دیا گیا بتا دے گھٹنا کو تین پورے ہو چکے ہے لیکن پولیس نے ابھی تک آروپیوں کے ویرود کوئی کاریوائی نہیں کی ہے نہ ہوتا ہی اور آج کل مسجدوں میں تراوی ہوتی سارا دن روزہ رکھنے کے بعد تو جس طرح سے اشریل باتیں کہی جا رہی ہیں نارے لگا جا رہے مسجدوں کے باہر یہ ایک مائنورٹی کہ جذبات کو مجروع کرنا ہے گھائل کرنا سویدھان کو بچانا ہے ہندوستان کو جو جیسا پہلا تھا اسے ویسے ہی بنانا ہے اس کے لیے پرشاہ سن سے ہم نے شکایت کی ہے کہ ہماری مسجدوں پر خاص طور سے برمزان کے مہینے میں یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ اس کی پوٹیج نکالے اور دوشیوں کو سزا مسجدوں پہ مسلم سمدائے کے لیے اسبد کرنا پتھراؤ کرنا چوٹل کرنا بھڑکاؤ نعرے لگانا ان لوگوں نے اس پرکار کی گھٹنائیں شروع کر دی ہیں جیسا محسوس ہو رہا ہے نکال نکال کے ان لوگوں پہ جو دوسی گھنڈا تتو کے وندے ہیں ان کے اوپر کاروائی کری ہے جس سے پرنا ورطی نہ ہو پائے باقی چناؤ عید آ رہی ہے اس طرح محول خراب نہ ہو تو ہم نے پرساسن کو اپنا ساتھ دینے کے لیے گیاپن دیا ہے پانچ ستری ہے اور وشواز کرتے ہیں کہ ہمارے پانچوں مانگوں پہ پرساسن جلدی سے جلدی اچھت کاروائی کرے اب تک کی خاص خبروں میں اتنا ہی دیش دنیا کے اور تاج ترین خبروں کے لئے دیکھتے رہی ہے پرائیم ٹی وی آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار